ملک سے باہر داخلہ دلوائے جائے کے ممالک بھیجوائے جائے یہ کنسلٹنسیز جو بہت سی ان میں جالی کنسلٹنسیز بھی ہیں طلبہ سے معصوم طلبہ سے پیسے بٹورتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں جھوٹ کے ظاہر ہے کہ سبز باغ دکھایا جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد جب انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کنسلٹنسیز سے رابطہ کریں تو وہ کنسلٹنسیز وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتی جس سے کئی طلبہ کا جو مستقبل ہے وہ ظاہر ہے کہ تاریخ ہو گیا ہے جن کے والدین نے بڑی محنت سے پیسے کمائے تھے وہ پیسے بھی زائع ہو گئے نہ تو وہ ملک کے اندر تعلیم حاصل کر سکے نہ وہ ملک سے باہر جا سکے اس حوالے سے کیا صورتحال ہے دنیا نیوز کی نمائندہ شائستہ میراج نے اس حوالے سے ایک خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے آئیے آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جالی کنسلٹنسیز معصوم طلبہ کو لوٹتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں فارغ تحصیل طلبہ و طالبات کو روزگر فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے اپنے بہتر مستقبل کے لیے یہی نوجوان بیرون ممالک جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس کے لیے وہ مختلف ایجنٹوں اور کنسلٹنسی کمپنیوں سے رابطہ کرتے ہیں ان میں اکثر ایجنٹ اور کنسلٹنسی ادارے طلبہ سے لاکھوں روپے بٹور کر ان کے روشن مستقبل کو پاکستان میں ہی تاریخ کر دیتے ہیں یہ نام نے ہاتھ ایجنٹ نہ صرف طلبہ کے پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں بلکہ ان کے جذبات سے بھی کھیلتے ہیں پاکستانی قانون کے تعداد نہ تو کوئی ایسا گورننگ لو ہے نہ ہی ایڈمنسٹریٹیو لو ایسا کو موجود ہے نہ ہی کوئی لائسنسنگ قانون کا موجود ہے جو امیگریشن کے حوالے سے جتنی بھی کنسلٹنسی فرم کر رہی ہیں چاہے وہ وقلہ حضرات ہو چاہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹ ہوں یا کوئی پرائیوٹ لیمنٹیڈ کمپنیز ہو کوئی میکنزم نہیں ہے جو ان کو کنٹرولنگ کرنے کے حوالے سے دیکھ رہا ہے کبھی کبھی تو شارٹکٹ طریقے سے بیرونے ملک جانے کی کوشش کرنے والے طلبہ اپنی زندگی کی بازی بھی ہار جاتے ہیں ایسے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوسری جانی بدقسمتی سے طلبہ کو بیرونے ملک بھیجنے کا جھانسہ دینے والے ان ایجنٹوں اور اجنسیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان ایجنٹوں کی نہ حکومتی سطح پر کوئی ریجسٹریشن ہے اور نہ ہی ان کی کوئی دوسری قانونی حیثیت ہے یوں اس گھناؤنے فیل اور انسانی سمگلنگ میں ملوث اور پیسہ بنانے کے چکر میں یہ لوگ قوم کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں حکومتی سطح پر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے طلبہ کے ساتھ ایسی ہی جالی اور فراڈ کرنے والی ایجنسیوں میں سے ایک لاہور کے علاقے گلبرک میں واقعہ ہے جو چند دنوں سے اپنی پوری ٹیم سمیت غائب ہے میں یہاں پہ آیا تھا مذر کے پاس جو میں نے اس کو چیکس دی ہیں وہ بھی جو انہوں نے مجھے کانٹریکٹ جوب کانٹریکٹ دیا وہ بھی میرے پاس آویلیبل ہے ان کا آج سے تقریبا دو سال پہلے آیا تھا اپنا سٹوڈنٹ ویزے کے سیجلے میں اس کے لئے انہوں نے مجھ سے کچھ رکم مانگی جو کہ ایزا ٹوشن فیز کالیج کے لئے انہوں نے مانگی تھی اور وہ میں نے ان کو جمع کروائی اس جمع کروانے کے بعد جب ہم نے سٹوڈنٹ ویزے کے لئے اپلائی کیا اور جب میرا وہاں سے ویزا لیٹر پاسپورٹ واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ جو میری ٹوشن فیز ہے وہ جمع ہی نہیں کی گئی اور وہاں پہ جس کالیج میں میرا اڈمنشن کروائی گیا تھا وہاں پہ میرا کوئی بیلنس شو ہی نہیں ہو رہا تھا جب یہ چیز میں لے کے بزر صاحب کے پاس آیا تو یہاں پہ پتا چلا کہ یہ اوفیس چھوڑ کے باگ چکی ہیں یہ کمپنی گزشتہ چھ سالوں سے موجود تھی جو سینکڑو طلبہ کو بیرونے ملک بھیجوا چکی تھی لیکن اچانک کمپنی کے دو ڈیریکٹرز سینکڑو طلبہ کے کروڑوں روپے لے کر ملک سے فرار ہو گئے ہیں کمپنی نے طلبہ کو رنگین خواب دکھا کر ان سے پیسے بٹو رہے کسی سے چھے لاکھ کسی سے چار لاکھ اور یہاں تک کسی سے ٹور ویزے کے لیے پچاس اور ساٹھ ہزار تک وصول کر لیے پاکستانی سٹوڈنٹس کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ دے آر نوٹ ویل آویر آف انٹرنیشنل ایجوکیشن اور انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کالیج اور یونیورسٹیز میں کس طرح اپلائی کیے جائے اکثر جو مزگائیڈ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کنسلٹینسی فرمز ہیں وہ ڈائریکٹلی یونیورسٹی اور کالیج ہیں بس وہ ایڈمیشن ہمیں دیں گے ایسا نہیں ہوتا دے کلیکٹ دے انفارمیشن اور پروائیڈ ٹو دی ریلیونٹ کالیج اور یونیورسٹیز متعلقہ افراد نے کمپنی سے کچھ عرصے بعد رابطہ کیا تو وہاں ایک نوٹس لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے کہ یہ کمپنی اب لیٹ سینٹر میں شفٹ ہو چکی ہے جبکہ لیٹ سینٹر میں اس کمپنی کا کوئی آفیس موجود ہی نہیں ہے کروڑوں روپے کا فراڈ کرنے کے بعد کمپنی کے ڈریکٹرز مفرور ہو چکے ہیں جس سے متاثرہ تلوہ نے پولیس ٹیشن اور ایف آئی اے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جہاں متاثرہ تلوہ کی درخواستیں تو وصول کر لی گئیں لیکن ان پر عمل درامت نہیں ہو سکا متوسط گھرانوں کے غریب تلوہ نے اپنا کروڑوں روپے واپس لینے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل کی ہے شاید یہ تمام تلوہ مشترکہ درخواست دائر نہ کر سکیں لیکن عدالت عظمہ کے پاس سو موٹو ایکشن کا حق متاثرہ تلوہ کے کروڑوں روپے واپس دلا سکتا ہے پروگرام نیوز ووچ میں کیمرمن ٹیم کے ساتھ شاہستان مراج رپورٹ آپ نے دیکھی صدب آپ کیسے کیا جائیں جالی کنسلٹنسیز کا اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سٹوڈیوز میں جو کہ خود بھی ایڈوکیشنل کنسلٹنٹ ہے جناب تلت نعیم نے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بہت شکریہ تلت صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ طلبہ کریں کیا ان کو کیسے پتا چلے کہ یہ اصلی کنسلٹنسی ہے یہ جالی کنسلٹنسی ہے کیا کریں جویس صاحب اس میں سب سے پہلے دیکھنے میں بات یہ ہے